یہ ملک اقلیتوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہم اکثریتوں کا پاک فوج کی چیتر سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی خاتون کو ترقی دے کر برگیڈیر کے عوضے پر ترقی دے دی گئی گزشتہ برس جب جنرل آسم منیر ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے تو تب جنرل آسم منیر نے کہا تھا کہ اب ہم پاکستان میں اقلیتوں کی پرموشن پر کام کریں گے تاکہ اقلیتیں اور اکثریتیں مر کر قائد آزم محمد علی جناہ کے فرمان کے این مطابق پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلم میری رابرٹس کو پاکستان آرمی میڈیکل کور کے برگیڈیر کے عوضے پر ترقی دے دی گئی ہے اور یہ جو ترقی ہے اس کی پورا پاکستان نہ فقط نیک خواہشات کے ساتھ سیلیبریشن کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ خاتون کی ترقی اقلیتی برادروں کے لیے ترہے امتیاز بھی ہے اور اقلیتی برادریوں کے لیے ان کے ماتھے کا جھمر ہے کہ پاکستان آرمی اپنی چھتر سالہ تاریخ میں پہلی بار اقلیتی برادری سے تعلق کرنے والی ایک خاتون کی برگیڈیر کے لیول کے اوپر نہ فقط پرموشن کر چکی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو رینک ہے اگر اس کو دیکھیں تو اس خاتون افسر کو برگیڈیر کی ون سٹار رینک پر ترقی دی ہے جو کہ ایک بہت بڑا رینک ہے اور یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاک فوج میں ہمیشہ میرٹ کی بات ہوتی تھی میرٹ کی بات ہوتی ہے اور میرٹ کی بات ہوتی رہے گی چونکہ پاک فوج نہ فقط اپنی نویت کا ایک ایسا ڈسپلنڈ ادارہ ہے کہ جس پہ پورا پاکستان نازہ ہے بلکہ پاک فوج دیگر ممالک کی افواج کے لیے بھی اپنی مثال آپ ہے اور آج جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر سیلیبریشن دیکھ رہے ہیں اس خاتون افسر کے برگیڈیر کے رینک پر ترقی پانے کی تو اس کے لیے میری طرف سوی مبارک باد میری ٹین کے جانب سوی مبارک باد اور پاکستانی قوم کی جانب سے مسیحی برادری کو مبارک باد کہ آج آپ کی برادری سے تعلق رکھنے والی ہیلن میری روبرٹ برگیڈیر کے اہدے پارتایونات ہوئی ہے پاکستان زندہ باد